پچھلی نشست میں جو ہے وہ ہم نے خاصی حد تک باتوں کا احاطہ کر لیا تھا کہ پچھلے لوگوں کا نظام تعلیم کیا تھا طرز تربیت کیا تھا اور دین کے بارے میں ان کے ذہنی مطالبات بھی اگر تھے تو وہ کیسے تھے تو وہ ہم نے عرض کر دی تھی اب اس میں دو چیزیں جو ہیں وہ ایک چیز وہ رہ گئی تھی جس پر شاید میں نے یہ عرض کیا تھا کہ یہ بعد میں اس کو دیکھیں گے اور وہ ہے علم کی تقسیم کہ ان کے یہاں ان کے نظام العلم میں علم کی کچھ تفصیلات تھیں کچھ قسمیں تھیں وہ کیا تھیں اور وہ علم کی ان اقسام کو کس طرح ایک دوسرے سے مربوط رکھتے تھے یہ جاننا ضروری ہے تو اس سلسلے میں پہ ارض یہ ہے کہ اس نظام میں یعنی ہمارے سلف کا جو نظام تعلیم تھا وہاں دینی اور دنیاوی علوم کی تفریق نہیں تھی مطلب وہاں دونوں طرح کے علوم ایک ہی ادارے سے حاصل کیے جاتے تھے تو تقسیم نہیں تھی کا مطلب یہ نہیں کہ یہ دونوں علوم ایک دوسرے سے ممتاز نہیں تھے بلکہ یہ کہ کوئی دو نساب نہیں ہوتے تھے شروع کی تعلیم میں پرائمری ایڈوکیشن جو ہے وہ ایک سی ہوتی تھی سکینری ایڈوکیشن بھی ایک سی ہوتی تھی اس کے بعد اسپیشلائز کرنا ہوتا تھا تو جو تقسیم ہے وہ یہاں سے شروع ہوتی تھی اس میں میں نے ارز کیا تھا کہ امام غزالی نے یہ تجویز دی تھی کہ اسپیشلائزیشن کے وقت یعنی عالم بننے والی تعلیم حاصل کرنے کے لیے وہ طلب کو پہلے سے انٹرویو کیا جائے اور اگر یہ دیکھا جائے کہ وہ طلب دنیا رکھتے ہیں دربار میں کوئی عوضہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو انہیں اس فیلڈ میں سپیشلائز نہ کرنے دیا جائے تو اس میں جیسے کہ فاطمہ امجد صاحبہ نے پوچھا ہے کہ کیا اس طرح یہ پہلو نہیں نکلتا کہ آپ دوسرے کی نیت کا پر فیصلہ کر رہے ہیں کہ یہ اس نیت سے کرنا چاہتا ہے تو اس ٹکڑے کا جواب میں پہلے دے مطلب پہلے ارز کر دوں پھر اس سوال کے کچھ اور حصے بھی ہیں ان کا بھی جواب ارز کرتا ہوں وہ یہ کہ یہ نیت کا اندازہ لگانے والا معاملہ نہیں تھا اس زمانے میں کیونکہ دینی تعلیم کی مارکٹ ویلیو زیادہ تھی اس کی بنیاد پر بڑے بڑے عہدے ملتے تھے تو اس سے یہ کہلوایا جاتا تھا کہ وہ فقیح بننا چاہتا ہے وہ محدث بننا چاہتا ہے تو اس کے پیچھے اس کا مطلب اس کا مقصد جو امیجرٹ مقصد ہے وہ کیا ہے تو اس میں جب دونوں میں اتفاق رائے ہو جاتا تھا کہ یہ قاضی بننا چاہتا ہے یہ دربار میں کوئی مشیر بننا چاہتا ہے وغیرہ وغیرہ تو پھر اور پھر اس کا پچھلا تعلیم ریکارڈ یہ سب مل کے پھر اس بات پر یقین کو ممکن بنا دیتے تھے کہ اس کا مقصد یہ ہے جو مقصد یہ لوگ جس مقصد کے رکھنے کی وجہ سے اس کو داخلہ نہیں دیا جاتا تھا تو وہ یہ انکار نہیں کر پاتا تھا کہ میرا یہ مقصد نہیں ہے تو جب مقصد ثابت ہو جاتا تھا کہ مقصد بنیادی دور پر دنیا کمانا ہے یا دنیا میں بڑا بننا ہے تو اس کو عالم بننے کی راستے پر نہیں رکھا جاتا تھا اسے جو ہے وہ دوسری تعلیم کی طرف متوجہ کر دیا جاتا تھا یعنی اس پر تعلیم کے دروازے بند نہیں کیے جاتے تھے اس میں جو دوسرا ان کے اس سوال کا دوسرا حصہ یہ کہ یہ تو کوئی محروم کر دینا ہوا کوئی شخص ہے جو اللہ کے قرب کا تعلیم ہے لیکن اس کا عمل وغیرہ فی الحال ویسا نہیں ہے فی الحال وہ تھوڑی مطلب غلطیوں میں ہے لیکن اس کے دل میں سچی طلب ہے کہ وہ اللہ کا پسندیدہ بندہ بنے تو اس طرح کے بیچ میں جو ہے وہ سینسرز لگانے سے اس میں رکاوٹ تو نہیں پڑتی تو میرا جواب یہ ہے کہ بالکل نہیں پڑتی اور اس کے نتیجے میں خود اس کے لیے بہتری ہو جاتی ہے جسے داخلہ نہیں دیا جاتا اس کے نفس میں سے وہ چیز نکلنی شروع ہو جاتی ہے جس چیز نے اسے فی الحال عالم بننے کے راستے پر قدم نہیں رکھنے دیا تو کیوں کہ عالم بننا یہ استحقاق نہیں ہے کسی کا لیکن سب پر واجب نہیں ہے کہ وہ عالم دین بنے قرآن بھی یہ کہتا ہے کہ تم میں سے کچھ لوگ ہونے چاہیے جو دین کا علم حاصل کر کے باقی لوگوں کو سکھائیں تو اس سے کوئی اس کا استحقاق بھی فوت نہیں ہوا اور اس کی ذات کو کسی طرح کی تسلیح یا تسکین یا اعانت فراہم کرنے کے لیے اصول کو خطرے میں نہیں ڈالا جا سکتا جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ دینی تعلیم جو ہے عالم بننے کے نتیجے میں دنیا بعض لوگوں کے پاس زیادہ آ جاتی ہے اور وہ دنیا زیادہ آنے کے عمل کو اپنے ارادے اور اپنی رغبت سے جاری بھی رکھتے ہیں تو اگر یہی غزالی والا ڈسپلن نافذ ہو جاتا خود مذرس ہے نظامیہ میں نہیں ہو سکا نافذ لیکن اگر یہ نافذ ہو جاتا تو اس کے نتیجے میں جو بالکل سچے لوگ تھے جن کا ذہن اچھا ہوتا ہے جن کی نیت اچھی ہے جن کے مقاصد جو ہیں وہ اللہ کے پسندیدہ ہیں تو وہ لوگ آتے پہ سامنے ہیں تیسری بات انسائبہ نے یہ فرمائی ہے کہ بہت سے مسلمان ہیں مطلب اپنے حوالے سے بھی فرمایا کہ اللہ کا مقرب بننا چاہتے ہیں لیکن اللہ کا مقرب بننے والے عامال فی الحال نہیں ہیں اس طرح کی زندگی فی الحال نہیں ہے لیکن بارالاللہ کے قرب کی خواہش اور تمنا وہ سچی ہے اور اس پر کوئی شبہ نہیں تو یہ الگ بات ہے اس کا اس غزالی والے میتھڈ سے کوئی تعلق نہیں یہ خواہش تو ہر مسلمان پر فرض ہے چاہے وہ اچھا ہو یا برا ہو فی الحال ہر ایک پر لازم ہے کہ وہ اللہ کو خوش کرنے اور اللہ کا مقرب بننے والا راستہ اختیار کرے اور اس پر زندگی کے اختتام تک چلتا رہے تو اگر یہ عملا نہیں ہے تو اس کی خواہش رکھنا اس خواہش کا پیدا ہونا یہ لازمہ ایمان ہے یہ ایمان میں سچائی کا ثبوت ہے تو یہ اس کو ادھر قیاس نہ کریں کہ وہاں عالم بننے سے روکا گیا ہے اللہ کا مقرب بننے سے نہیں روکا گیا بلکہ اللہ کا مقرب بننے کا ایک زیادہ ٹھوس راستہ اور چینل اس پر کھول دیا گیا کہ تم کسی اور علم میں مہارت پیدا کر لو تو اس کے ذریعے سے انشاءاللہ ممکن ہے کہ تمہارا مقصود اللہ کی خوشنودی کا حاصل ہونا بن جائے تو یہ تو ہوا ان کا انسائبہ کا جواب ایک سوال یہ ہے جو سوال کرنے والوں کا نام نہیں ہے اس میں لیکن سوال بہت اہم ہے بہت بنیادی ہے اور وہ یہ ہے کہ عرب علاقوں میں عربوں میں اہل زبان عربوں میں تصوف کو مقبولیت کیوں نہیں حاصل ہو سکی یہ بہت اہم سوال ہے اور اس پہ لوگوں نے کام کیا بھی ہے تو اس کی کئی وجوہات ہیں پہلے ایک پسمندر آدمی سمجھ لے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پریزنس قرآن کی زبان کا اپنی مادری زبان ہونا اور ایک خاص طرح کا کلچر اور اس کلچر سے پیدا ہونے والی نفسیات یہ سب چیزیں جو ہیں یہ وجہ بنی ہیں کہ وہاں نہ فقہ مقبول ہو سکی نہ تصوف مقبول ہو سکا تو اس میں اس میں مطلب اس اصولی بات جو میرے خیال میں سب سے زیادہ بڑا سبب ہے وہ یہ ہے کہ قرآن جس زبان میں اترا ہے یہ لوگ اس کے اہل زبان ہیں تو اہل زبان کو ایک ایج حاصل ہوتا ہے کہ وہ لفظ کا ترجمہ بھی اس کے ذہن میں اسی زبان میں آتا ہے مطلب یہ کہ اس کے ذہن کی فساخت میں وہ زبان ہی لفظ بھی اس زبان میں ہے اور معنی بھی اسی زبان میں ہے تو جس کو کسی کلام سے اس طرح کی مناسبت ہو تو وہ اس کا اثر قبول کرتا ہے اس کی طبیعت اس کلام کی تاثیر قبول کرتی ہے تو ان کو کیونکہ یہ جیسے یہ ان کو شرف حاصل ہے یہ ان کو ایک ایج حاصل ہے غیر عرب مسلمانوں کے مقابلے میں کہ یہ تسکیہ کی ضرورتیں قرآن سے پوری کر لیتے ہیں کیونکہ یہ قرآن پڑتے وقت روتے بھی ہیں قرآن پڑتے وقت ان کا دل بھی لرزنے لگتا ہے ان کے رونگٹے کھڑے ہو جائے جو احوال قرآن اپنے لئے طلب کر رہا ہے تو وہ اس کے اہل زبان قاری جو ہیں وہ زیادہ سہولت سے اور زیادہ پتری پن کے ساتھ پورے کر دیتے ہیں تو جساں جن لوگوں کی ضرورتیں تسکیہ قرآن سے پوری ہو رہی ہو تسکیہ کا مطلب یہ ہے کہ طبیعت بھی حق کے سانچے میں ڈھل جائے آدمی کے نفس میں خیر اور حق وغیرہ کے بیان کو ایک ساتھ مطلب ایک دم قبول کر لینے کی صلاحیت پیدا ہو جائے تو اس صلاحیت کی پیدائش میں ظاہر ہے کہ زبان متکلم اور مخاطب کی زبان کا ایک ہونا سب سے بڑا فیکٹر ہے تو وہ عربوں کو حاصل ہے تو ظاہر ہے جس کو جو قرآن سے اپنی طبیعت کو متاثر رکھتا ہے جس کے احساسات کا تعلق بھی قرآن سے پیدا ہو چکا ہے اسے مطلب کسی اور ذریعے کی ضرورت نہیں ہے وہ قرآن کی شکل میں اللہ کی اس محبت اور اس خشیت کے تجربے سے دن میں کئی بار گزرتا رہتا ہے جس کی بدولت نفس کا تسکیہ ہوتا ہے تو انہیں تصوف کی سلوک کی سوفی کی ان لوگوں کی ضرورت نہیں ہے اور یہ اچھا ہے کہ نہیں ہے لیکن یہ بات پوری طرح درست نہیں ہے کہ عربوں میں تصوف نہیں رہا مقبول ہاں قبول عام نہیں رہا لیکن بہت بڑے بڑے سوفی جو ہیں وہ عرب ہیں تو اچھا دوسری یہ مطلعہ اس موضوع پہ ذرا تفصیل سے بات ہونی چاہیے تھی لیکن ابھی فی الحال ہم مجبوراً اختصار سے کام لے رہے ہیں تو دوسری بات یہ ہے کہ عرب اور عجم عرب اور غیر عرب یہ کچھ ایسی نفسیاتی اور تہذیبی کنڈیشنز رکھتے ہیں جن سے آدمی اپنے اختیار اور ارادے سے نہیں نکل سکتا تو عربوں کی تہذیبی اور بلاخر نفسیاتی ساخت ایسی ہے کہ وہ انہیں صوفیانہ طرز زندگی یا صوفیانہ طرز تعبیر اختیار کرنے سے روکتی ہے اس کا میں ایک سبب ارز کرتا ہوں کہ عربوں میں تفسیر بھی مقبول نہیں ہوئی یعنی قرآن کی تفسیر کی روایت تو اس کا سبب یہ ہے کہ جس کے لیے مطلب کلام جو ہے وہ کلام ذہن کی لازمی شمولیت کا تقاضی نہ کرتا ہو مخاطب سے تو وہ پھر جو ہے وہ اس کلام کو گویا اپنے اندر جذب ہو جانے والے وہ راستے کھل اس کے اندر کھل جاتے ہیں جن راستوں کو محض فہم سے محض تصور سے محض تعقل سے نہیں کھولا جا سکتا یہ بات واضح ہے نا تو عربوں کو جو ہے ان کے مزاج میں یہ چیز گندی ہوئی ہے کہ یہ دو دنیاوں میں رہنے کی روایت رکھتے ہیں اور وہ دو دنیایں ہیں لفظ کی دنیا اور نیچر جو بالکل اپنی ورجن حالت میں ہو تو لفظ کی دنیا ان کا بڑا مسکن ہے اگر ایک عرب سے اگر وہ واقعی عرب روایت پر ہے تو ایک عرب کے لیے اسے اگر یہ پوچھا جائے کہ تمہارا گھر جو ہے وہ فلان محلے میں ہے یا فلان لفظ میں ہے یا فرہنگ میں ہے تو وہ کہے گا فرہنگ میں ہے تو عربوں کی روایت سے ظاہر سب واقعی ہیں کہ یہ دنیا کی شاید واحد تہذیب ہے جہاں زبادانی کی انتہا پر پہنچنے پہنچا ہوئے اکثر آدمی اس زبان کو لکھ پڑ نہیں سکتے تھے یعنی کہ اس لفظ کو نہ لکھ پڑ سکنے کی حالت میں بھی اس لفظ کو وہ کسی بھی ماہر لغت سے زیادہ جانتے تھے اور لفظ کو صرف جانتے نہیں تھے بلکہ لفظ کو اپنے ہونے کا بلڈنگ بلوک بنائے رکھتے تھے وہ خود کو لفظوں سے تعمیر کرنے میں کامیاب ہو چکے تھے عہد جاہلیت میں ہی جب ہی قرآن وہاں اتر ہے اس زبان میں وہ اپنی زبان کو اتنی ترقی دے چکے تھے وہ اپنی زبان کے سیمنٹکس کو دیگر لحسانیاتی روایتوں کے مقابلے میں اتنا کامل اور منفرد بنا چکے تھے کہ وہ اب اللہ کے کلام کا میڈیم بننے کی قابلیت حاصل کر چکی تھی تو اسی وجہ سے دیکھیں قرآن ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں قدم قدم پیٹکتے ہیں کہ اس میں مراد کیا ہے لیکن عربوں یہ سوالات آپ کو صحابہ کیا نہیں ملیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ سے قرآن فہمی کے لیے اس طرح کے سوالات کریں ہیں کچھ سوالات ہیں لیکن یہ کہ ان کا کنسر قرآن اور ذہن کا تعلق نہیں تھا کیونکہ ذہن کو قرآن سے متعلق رہنے کے لیے جس ساخت کا حامل ہونا پتری طور پر حاصل تھی تو آپ دیکھتے نی کہ یہ باتیں غلط ہیں مشرقین جو ہیں قرآن جب سنتے تھے تو وہ قرآن کے کانٹنٹ سے متاثر نہیں ہوتے تھے اختلاف یا اتفاق کرنے کے لیے وہ کہتے تھے یہ جادو ہے مطلب یہ کہ یہ میرے پورے دماغ اور پورے وجود کا یہ ٹرانس میں لے لینے والی جو قوت ہے یہ قرآن کا انکار کرنے والوں سے بھی سے بھی مطلب ریپورٹڈ ہے تو آپ واضح نہیں بات تو اب جو لوگ اس یونیورس آف ڈسکورس میں رہتے ہوں اپنے ذہن کے ساتھ اپنی طبیعت کے ساتھ اپنی ترجیحات کے ساتھ تو ان کو کہ ظاہر ہے وہ اللہ کے براہ راج زیر تربیت ہیں تو انہیں کسی واسطے کی ضرورت نہیں ہوتی اور دوسرا یہ کہ عجم میں ہم لوگوں کی جو ذہنی نفسیاتی اور تہذیبی وہ ہیں اناثر وہ ہیں تفصیل کے تذیعین کے اور تفہیم یہ ویسے اسطلاحیں استعمال کرتی ہیں تاکہ مستند اسطلاحوں میں سمجھ میں آئے وہ یہ ہے کہ ہم کوئی بات بھی سنتے ہیں کیونکہ ہمارے بس کوئی دیوائن سکرپچر ہماری زبانوں میں نہیں ہے تو ہم کوئی بھی بات جب سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں یا کسی بھی کلام کا مخاطب بنتے ہیں اور اس کلام کو پہلے سے اپنے لئے حاکم اور بائنڈنگ مان لیتے ہیں تو بھی ہمیں ضرورت پڑھتی ہے اس اس کے ترجمے کی اس کی تفسیر کی اس کے مختلف اطلاقات کو جاننے کی اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ جتنا ہم پر قرآن ترجمے کی صورت میں ہمارے ذہن میں جیسے لکھا جا رہا ہے اس ترجمے کو تفصیل دینے کی تاکہ ہماری وہ عقل بھی اس پیغام کا بائنڈنگ ہونا قبول کر لے جس عقل کی پرورش ہی آزادی کے ماحول میں ہوئی ہے جیسے ہندوستان ہے ہندوستان میں دین جو دین کی جو ساخت ہے دینی روایتیں جتنی بھی ہیں ان سب میں وہ بائنڈنگ ڈسکورس ہونے والی قیپیت نہیں ہے کسی بھی غیر سامی دین میں قانونی حیت رکھنے والی جو ایک وہ ہوتی ہے نا حدود مقرر کر دینے والی مفکوم کو بالکل متعین کر دینے والی کوئی بات نہیں ہے آپ یہاں پہ جیسے ہندوؤں میں دیکھنے شروع سے آج تک ہے کہ آپ براما کو مانے تو ٹھیک ہے نہ مانے تو بھی ٹھیک ہے تو وہ بڑے بڑے تضادات کو ایک دوسرے میں حل تو کر ہی نہیں پاتے بس وہ یہ کرتے ہیں کہ ان تضادات کو ایک دوسرے کے انکار کا باعث نہ بننے دیا جائے تو یہ جو ہندی روایت ہے اس کا پروردہ ذہن عقل میں ایبسٹریکشن کی قوتوں کو استعمال ملاتا رہتا یہ ذہن جو ہے یہ عقل میں تصور سازی اور تخیلات کی کریشن کی عادی ہوتی ہے یہ چیزوں کو بیوٹی فائی کرتے رہنے کے عمل میں گویا مجبور ہے تو یہ کسی بھی اجمال کو تفصیل دینے کی عادی ہے کیونکہ یہ بائنڈنگ ڈسکورس کا مخاطب بننے کی تاریخ نہیں رکھتی روایت نہیں رکھتی ان کی زبانوں میں بھی یہ انصر غائب ہے تو اب ان کو ظاہر ہے کہ وسیلوں کی ضرورت ہے ان کو اساتذہ کی ضرورت ہے ان کو مشائق اور مربیوں کی ضرورت ہے تو وہ ٹھیک ہے کیونکہ تفصیل میں اگر میں کسی بات کو مان کر اس کا اس کا تفصیلی ورجن تیار کروں گا اپنی طرف سے تو اس تفصیلی ورجن کے بنانے میں مجھے دوسرے کی مدد لازمی طور پہ درکار ہے لیکن اگر میں کسی کلام کو اس کے اصل الفاظ کے ساتھ ہی اپنے اندر محفوظ کرتا ہوں اور ان الفاظ کو کھولنے یا ترجمہ مجھے مطلب کسی لازمی وسیلے کی ضرورت نہیں رہ جاتی اور تیسرا یہ کہ عجمیت یعنی غیر عربیت اس میں آزادی کا احساس کم ہے فرد اپنی آزادی کے سلسلے میں حساس ہو یہ یہاں کم ہے عربوں میں بہت زیادہ ہے یعنی عربیت جسے کہتے ہیں وہ اس کا ایک لازمی انصر ہے حریت پسندی کسی کے آگے نہ جھکنا اور اگر کسی کے آگے جھکنا پڑے تو اس کے بعد کسی کے آگے نہ جھکنا یعنی جھکنا ہے تو ایک کے آگے جھکنا ہے تو اس وجہ سے ان کے یہاں جو آزادی پسندی ہے جس کا بہترین اظہار سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات اور احکام سے ہوتا ہے تو وہ ہمارے اندر نہیں ہے تو وہ نفسیاتی طور پر کسی کے مرید نہیں بن سکتے مرید بننے کا جو ایک پورا کانٹیکسٹ ہے جو تفصیل اور آداب ہے اس کے مطابق وہ کسی کے مرید نہیں بن سکتے تو اس طرح کی بارحل کئی اور توجیہات بھی ہیں تو اب ایک دو سوالات ہیں وہ نویدہ صاحبہ کے بچوں کو دین کی طرف کیسے متوجہ رکھا جائے اور دوسرا سوال تو خیر میں اس کا جواب نہیں دے سکتا کہ اسلام بینکنگ سسٹم کیسے قائم ہوتا کیا مجھے بالکل نہیں معلوم اتنا بھی نہیں معلوم جتنا سوال کرنے والے کو معلوم ہے تو یہ سوال کسی اور سے کیا جائے مستند علم سے تو بارحل یہ جو ہے نا کہ بچوں کی دینی تعلیم و تربیت کا جو وہ ہے معاملہ یہ واقعی بہت سنگین ہوتا جا رہا ہے اور اس کی سنگینی کو محسوس نہ کرنا ایک روحانی بے حصی کے سوا کچھ نہیں ہے تو وہ کیسے ممکن ہے کہ ہم اپنے بچوں کے ذہن کو ان کے عامال کو اور ان کی ترجیحات کو دین کے تابعے رکھیں یہی ہے دین کا مطلب بھی یہ تو اور دور جدید میں جو ایک ایور لاسٹنگ چیلنج ہے مسلمانوں کے لئے وہ یہی ہے کہ وہ اپنی آئندہ نسلوں میں دین کیسے منتقل کریں گے اور یہ بہت ہی بڑا سوال یا نشان ہے مطلب اس سیچویشن یہ کہ سوال بلند آواز سے ہے اور جواب سرگوشیوں میں دیا جا رہا ہے تو وہ یہ بہت اہم بات ہے اور لیکن چونکہ اس میں انتظام اس میں تاریخ کی موجودہ کروٹ اس میں دنیا میں غلب علمی اور اخلاقی عملی غلبہ رکھنے والی قوتیں اور ان کا پروجیکٹ آف انلائٹنمنٹ یہ سب دخیل ہے یہ سب شامل کوئی ایسی ترقیب نہیں کی جا سکتی کہ ہم اس مشورے پہ عمل کر کے کامیابی حاصل کر لیں کیونکہ ہم گھر کو صحیح کر لیں گے گھر کو دینی تعلیم و تربیت دینے کے لیے ایک سازگار بنا لیں گے تو اسے بچے کو باہر بھی تو نکلنا ہے نا باہر کی دنیا میرے تصرف میں نہیں ہے بچے کو پلوس میں بھی دیکھنا ہے جانا ہے تو پلوسی تو ظاہر ہے کہ میرے اختیار میں نہیں ہے تو چھوٹا سا جزیرہ گھر میں بنا لے فرض کی آدمی کہ جہاں سب نظام جو ہے تعلق کا وہ سب دیندارانہ ہو تو یہ شاید کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے مجھے کرنا ضرور چاہیے لیکن اس پر انحصار نہیں کیا جا سکتا کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ جو لوگ بلکل ایک تھیٹ دینی ماحول میں دنیا سے کٹ کر رہتے ہیں یا رکھے جاتے ہیں وہ جیسے ہی دنیا میں جاتے ہیں تو ویسے ہی دنیا ان کی محبوب اور مطلوب بل جاتی ہے وہ دنیا کی کشش کو سہار نہیں پاتے اس کی انہیں ٹریننگ ہی نہیں ہوتی تو اس میں مطلب خاصی مشکلات ہیں یہ مشکلات مجھے بھی درپیش ہیں اور غالباً ہر ہر آدمی کو جو جدید تعلیم یافتہ والدین ہیں خصوصاً انہیں ہر جگہ پیش رہے ہیں تو اب اس میں جو ہے وہ ہم اپنے حد تک کہ ہمارے بچے بے دین نہ ہو جائیں ہمارے بچے مسلمان رہ جائیں اس وقت یہ سوال درپیش مطلب اس سوال کو اس طرح فریز کرنا چاہئے یہ نہیں ہے کہ ہمارے بچے قابل رشق دینی زندگی کیسے گزاریں اب اصل سوال یہ ہے کہ یہ اپنے دین پر قائم رہ جائیں جیسے تیسے بھی تو اس میں جو ہے وہ بہت بڑی ذمہ داری خواتین کی ہے یہ دور ایک ایسا آ گیا ہے کہ اس میں حفاظت دین جو ہے اس کی ذمہ داری خواتین میں مردوں سے زیادہ ہے خواتین پر مردوں سے زیادہ ہے تو ویسے کسی بھی تہذیب کا باطن اور انسان کی اصل باطنی تشکیل کا سنگ بنیاد وہ عورت رکھتی ہے مرد نہیں تو اگر یہ خواتین اپنے آپ میں ایک دینی حساسیت اور اپنے دین کو پرکشش بنا کر اپنی اولاد یا اپنے گھر میں رکھنے کی قابلیت حاصل کر لیں تو امید ہے کہ اس سے کچھ حفاظت ہو جائے گی لیکن ہمارے یہاں بچوں کو دین سکھانے کا جو میتھڈ ہے وہ اب کارگر نہیں رہ گیا وہ میتھڈ کیا ہے کہ ہم دین اور ایک دیس انٹریسٹڈ تحکم کے ساتھ مطلب اس تحکم میں فکر مندی نہیں ہوتی قاری صاحب آئے ہیں کیوں نہیں پڑھنے گئے ایک تب پڑھ مارا کہ جاؤ اب وہ قاری صاحب کیا پڑھا رہے ہیں اس میں ہم اپنی اولاد کے ساتھ شیئر نہیں کر پاتے تو اسی طرح میں اپنے آپ کو بچانے کے لئے ہے اپنے بچے کو چھوڑانے کے لئے نہیں ہے کسی ناغوار بندن سے تو اس میں یہ ہے کہ بچوں کے ساتھ آپ جیسے بچے آپ زندگی کے اس میں جیسے یوں متحد ہو کر رہے ہیں یعنی آپ کی خوشیاں بچوں کو خوش کر دے آپ بچوں کی تکلیف آپ کو دکھی کر دے تو یہ جو اندر کے احساسات میں ایک دوسرے کی ضرورت اور ایک دوسرے کی جگہ بن جائے گی تب یہ آپ کے بچے آپ کی خواہش کا احترام کریں گے ورنہ نہیں ورنہ وہ بھی جانتے ہیں کہ سب زبانی ہیں کہ نواز پڑھو قرآن پڑھو کوئی فکر تو ہی نہیں وزاز ایک تھپڑ مار دیا باپ نے ما نے ڈانٹ دیا اور یہ کہہ کہ فارغ ہو جاتے ہیں اور وہ ہی بچے یہ دیکھ رہا ہے کہ یہ کلاس میں فیل ہوتا ہے تو گھر میں جیسے ایک ماتم کی فضہ پیدا ہو جاتی ہے تو یہ بچے سے زیادہ مردم شناس کوئی نہیں ہوتا افلاتون بھی بچے کے برابر مردم شناس نہیں ہوتا کیونکہ اللہ نے اس کو ایک حص دی ہوئی ہوتی ہے سچے اور جھوٹے کی پہچان کی تو ہم بچوں کی نظر میں سچے نہیں ہیں مطلب یہ میں واضح لفظوں میں کہہ رہا ہوں کہ ہماری اکثریت جس فکر مندی کا اظہار کرتی ہے ویسی فکر مند ہے نہیں اور دوسرے یہ کہ ہم اپنے بچوں کے لیے جو مقاصد رکھتے ہیں اپنے بچوں کے لیے جن باتوں پر واقعی دل سے پریشان ہوتے ہیں وہ باتیں دینی نہیں ہیں وہ باتیں دینی بعد میں بنگتی ہیں شروع میں وہ دینی باتیں نہیں ہیں جب وہ لڑکا بڑا ہو گیا اور ایسے ہی ماں باپ کی رسمی دینی تعلیم سے تربیت پا کے بڑا ہو گیا تو بڑا ہو کر جب وہ الہاز اور شبہات اور یہ اور وہ کرنے لگتا ہے تب ان کو دین یاد آتا ہے کہ ارے یہ تو دینداری کے بلکل خلاف چلا گیا یہ تو دین ہی سے نکلتا جا رہا ہے وغیرہ وغیرہ تو دین کا بھی جو حوالہ ہے وہ اس وقت آتا ہے جب آپ اس پر سے بلکل بے بس ہو جاتے ہیں مطلب وہ جب آپ کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے تب والدین کو دین یاد آتا ہے جب تک وہ ہاتھ میں ہوتا ہے اس وقت تک دین کوئی بہت سنجیدہ موضوع نہیں ہے ماں باپ اور اولاد کے درمیان دوسری بات یہ ہے اور اسی طرح بچیوں کا بچیاں بڑی ہو جاتی ہیں تو پھر یہ کہ یہ لوگ کیا کہیں گے وہ کیا کہیں گے میں فلہ تو میری بدنامی کا سبب بن رہی ہے اب میں نے دین کو نکال لیا اور کہ خبر دار یہ دین کے خلاف یہ احکام کے خلاف تو یہ نہیں اس طرح اثر نہیں کرتا دین دین ایک لفظ ہے جو آپ اگر اس کو وہ مجسم ہو جائے گا آپ میں تب وہ لفظ اپنی تاثیر مخاطب میں پیدا کرے گا جب آپ آپ کا دین خود دوسرے کے سمجھ کے مطابق سنجیدہ نہیں ہے رسمی ہے بہت فارمل ہے اور کسی گداز قلب سے خالی ہے وہ آپ کو نمازوں میں روتے نہیں دیکھ رہا وہ آپ کو قرآن شریف کے ساتھ تعلق میں اس طرح نہیں دیکھ جس طرح آپ اس کے ساتھ تعلق میں والحان انداز اختیار کرتے ہیں تو ظاہر ہے وہ آپ کو اس میں رکھتا ہے ایک خوش بہمی میں شروع میں رکھتا ہے بعد میں اس کی ضرورت بھی نہیں سمجھتا تو ایک تو یہ پورا نظام ہمیں بدلنا چاہیے یعنی بچے کو کہاں داخل ہونا چاہیے بڑا اسکول انگریزی میڈیم ہونا چاہیے ہمیں نہیں معلوم کہ یہ الہاد کے کارخانے ہیں ہمیں نہیں معلوم کہ یہ حیاء کو سلب کر لیتے ہیں تو ہم یہ جانتے ہوئے اپنے بچوں کو کیسے اس میں داخل کرواتے ہیں تو ایک تو یہ اور دوسرے یہ ہے کہ بچوں کے ساتھ فرہت اور خوشی اور ہسی کا تعلق زیادہ رکھئے مدلہ ان کے ساتھ تفریح کیجئے ان کے ساتھ کھیلیے کودیے اور ان کو جو ہے پوری بس ایک سنگل آئیتم ایجنڈا ہے اب یہ کرنا پڑے گا وہ یہ کہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کو اپنا آشق بنائے تاکہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت پیدا کر لینے کے لائق ہو جائیں بس یہ سنگل آئیتم ہے کہ بچے کو آپ سے محبت ہونی چاہیے آج کل نہیں ہے اور آپ کی محبوبیت اسے اللہ کا آشق بننے پر مائل کر جاتے یہ مطلع وہ کالقائی کر جائے اللہ کو اور اللہ کی کتاب کو اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب بنانا دین جو ہے بغیر محبوب بنے وہ حفاظت میں نہیں ہے یعنی جیسے میں نے کہا نا کہ ایمان جو ہے وہ انٹی فائیڈ ہونا چاہیے یعنی دماغ وہ ایمان کے دلائل نہیں دیکھے جاتے ایمان سے پیدا ہونے والے احوال رویے اور عامال دیکھے جاتے ہیں تو انٹیفیکیشن اس کو کہتے ہیں کہ میں جیسے پورے وجود کے ساتھ اللہ کا بندہ ہوں تو یہ جو شرط ہے یہ اس کے بغیر پوری ہو ہی نہیں سکتی کہ میں اللہ سے ہوئے اس سے ڈرتا رہوں تو اس چیز کو یعنی اب لوگوں کو نفسیاتی طور پر مسلمان بننے کے لائق بنانا ہے ہماری نفسیات میں اتنی زیادہ پیسیوٹی ہے اتنی زیادہ گدہ گرانہ نفسیات ہے کہ ہم مطلب کوئی سٹینڈ نہیں لے سکتے ہم اپنی کسی چیز کے اور ہم اولاد کو یہ نہیں کنوے کرتے کہ تم سے ہمارا تعلق غیر مشروط نہیں ہے یہ چیز خاص طور پر ماں کو یہ خاص طور پر جتاتے رہنا چاہئے کہ کوئی مستقبل مستقبل کہ تم سارے نہیں ہو مطلب یہ موضوعی نہیں ہونا چاہئے اور ہمارا تم سے کوئی تعلق غیر مشروط نہیں ہے اگر یہ ہوا اگر کوئی تم سے وہ غلطی ہوئی تو تمہاری محبت ایک لمحے میں ہمارے دل سے نکل جائے گی تو جب آپ کو آپ کے نظام آپ کے احساسات اور جذبات کی پوری سکیم کو سمجھ لیتا ہے تو اس کے بعد پھر اس کے اندر آپ کی محبت پیدا ہوتی آپ دیکھتے نہیں کہ وہ لوگ اپنے والد کو والدہ کو زیادہ یاد نہیں کرتے جو بس انہیں فلمیں ہی دکھاتے رہے اور کھیل ہی کھلاتے رہے وہ زیادہ والدہ یاد رہتے ہیں جنہوں نے مارا پیٹا ہے ڈانٹا ہے کچھ اس طرح چھوٹا بنا کے رکھا ہے تو اس کا سبب یہ کہ میرے والد کو میری دنیا سے کوئی دلچسپی نہیں تھی اور نہ میری والدہ کو کوئی فکر تھی کہ مستقبل میں یہ ہوگا وہ ہوگا کچھ مستقبل آخرت ہے مسلمان کا حقیقی مستقبل آخرت ہے تو اس کے لیے بھائی ہمیں بچوں کے دین کی حفاظت کے لیے ہمیں پہلے اپنے دین کو محفوظ اور محبوب بنا کر دکھانا ہے انہیں جب ہماری دین ان کی نظر میں کوئی محفوظ نہیں ہے تو وہ غیر محفوظ چیز کو اپنے لیے بائنڈنگ کیوں بنائیں مطلب جس گھر کی چھت ہر بارش میں ٹپکتی ہو میں کہوں کہ اس کی طرف حساسیت اختیار کرے گا جبکہ وہ خود دیکھ رہا ہے کہ میں اپنے دین محض میرے ظاہر میں ہے میرے باطن میں نہیں ہے دین یہ بچہ فوراً سمجھ جاتا ہے تو اس میں دیکھنے کہ ہمارے اندر اگر کوئی کمی ہے تو اس کو دور کریں اور پھر دور کرنے کے بعد دین کو تعلیم کے رنگ میں نہیں دین کو جیسے ایک ایک میتھڈ آف بینگ بنا کر رکھیں تو انشاءاللہ اس کی کشش ہوگی اور اس کے اندر وہ مضاحمت ہوگی جو مضاحمت آگے زندگی گزارنے کے لیے لازم ہے اگلی نسلوں کے مسلمان رہنے کے لیے ضروری ہے وہ اسے آج سے اللہ نے چاہا تو فراہم ہو جائے گی تو بس خواتین ذرا سا وہ ہو جائے نا کہ جیسے اچھی خاتون کیا جو غیبت نہ کرے اچھی خاتون کیا کہ جو حیاء کی معلم ہو جسے دیکھنا حیاء سیکھنے کا عمل ہو اور مطلب وہ حیاء کہتے ہیں کہ تنہائی بھی تھال میں رکھ کر بازار میں رکھ دی جائے تو مجھے کوئی فرق نہ پڑے حیاء صرف وہ نہیں ہے کہ آپ نے وہ ڈھاپ لیا اور یہ حیاء یہ ہے کہ میں اللہ کے آگے ہونے کے احساس میں اس طرح غرق رہتا ہوں کہ مجھے ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے مجھے ہمیشہ بس یہی لگتا ہے کہ اللہ خوش رہے اللہ کسی چیز سے میرے ساتھ ناخش نہ ہو تو حیاء کو اس کی پوری سپیرٹ کے ساتھ اختیار کرنا اور کیونکہ گھر میں جو ہے نا وہ بہت زیادہ فرق ہے گھر اور باہر میں تو گھر اور باہر کا فرق مٹانا ہے اور دوسرے یہ کہ دنیا کی محبت نہ کرو دنیا کی محبت سے بچو اور حیاء کو پرکشش بناو حیاء یعنی اللہ سے شرمانا تو انشاءاللہ یہ سب ہوگا ہم بس ہم ہمی نالائٹی کر رہے ہیں تم خود دین بن جاؤ اور دین بن کے ان کے دلوں میں اپنی محبت پیدا کرو بس یہ حل ہے سب چیزوں کا یہ بہت مشکل سوال ہے یہ جو اب میں پڑھنے جا رہا ہوں یہ بھی پتہ نہیں کس نے کیا کہ فطرت کی حقیقت کا علم ہمیں کہاں سے حاصل ہوتا ہے کہاں سے ہمیں پتہ چلا کہ انسان کی کوئی فطرت اصلی بھی ہے دوسرا ان کا یہ کہ حال کیا ہے اور کیسے پیدا ہوتا ہے اور تیسرا ہے الہادی عقائد سے لڑنا ضروری کیوں ہے فطرت کی حقیقت کا علم یعنی یہ کہ انسان کو ایک ایسے سانچے میں ڈھال کر پیدا کیا گیا ہے کہ جس سانچے میں ڈھلنے سے وہ انکار نہیں کر سکتا تھا یا مطلب اور اس کو سہولت سے اگر کہیں تو فطرت کا علم ہم نے حاصل کہاں سے کیا ہے قرآن سے قرآن سے بالکل صاف طور پر واضح ہے کہ انسان کی ایک فطرت ہے جو اس کی تخلیق سے پہلے تیش ہوتا ہے اور اس کے مطابق ہی سے تخلیق کیا گیا ہے تو یہ بارہا ہے کہیں بھی فتر لکھ کر آپ سرچ کر لیں تو آپ کو قرآن فطرت انسانی کے بارے میں جو بتاتا ہے وہ واضح تو ایک فطرت ہے وہ primordial ہے وہ حصل فطرت ہے اور دوسری فطرت جو ہے وہ individual ہے individual یہ کہ وہ جیسے وہ وہ قابل احساس ہے individual تو نہیں قابل احساس ہے تو وہ ہے نفس تو یہ نفس جو ہے وہ اپنی اوریجنل بناوٹ میں اضروع قرآن فطرت کے اصل کانٹنٹس کو محسوس کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور یہ نفس تضادات کے اصول پہ بنا ہے کہ اس کو تقوی بھی گوندھا گیا ہے اور فجور بھی اس میں داخل رکھا گیا ہے یعنی دونوں کی صلاحیت نے اسے دی گئی ہیں برابر برابر یہ تو اس کا جواب ہو گیا دوسرے اس میں جو نہیں پوچھا گیا وہ میں ایک بات ارس کر دوں کہ فطرت کے دو معنی ہیں دو قسمیں ہیں ایک فطرت وجودی اور ایک فطرت شعوری یعنی اس کو زیادہ واضح کر کے کہیں تو ایک غیر انسان یعنی ساری کائنات کی فطرت جس پر جسے اللہ اپنے حکم کا مخاطب نہیں بناتا اور ایک فطرت انسان کی ہے جس کو اللہ اپنے حکم کا مخاطب بناتا ہے جسے اللہ نے امتحان میں ڈالا ہے تو شعور کی فطرت جو ہے شعور جس کو میں کہہ رہا ہوں فطرت شعوری وہ اختیار کے اصول پر ہے کہ میں چاہوں تو اس فطرت اصلی کے تقاضوں پر چلوں اور نہ چاہوں تو نہ چلوں اس اختیار کے ساتھ ہے لیکن فطرت وجودی یعنی میکینکل نیچر جو ہے وہ جبر ہے مطلب اس کی خلاف ورزی نہیں کی جا سکتی تو وہ بھی انسان کو دی گئی ہے تاکہ یہ شناخت کر سکے مطلب آنکھوں سے سنا نہیں جا سکتا یہ آنکھوں کی فطرت دیکھنا ہے تو اسی طرح مطلب کانوں سے دیکھا نہیں جا سکتا لیکن اللہ کو ماننا نہ ماننا یہ اختیار میں ہے علم کو صحت کے ساتھ رکھنا یا گمراہی پھیلانے کے لیے استعمال کرنا یہ انسان کے اختیار میں ہے تو یہ سب باتیں جو میں عرض کر رہا ہوں یہ سب باتیں قرآن سے ہمارے علم میں آئی ہیں اور دوسرا جو ان کا حصہ ہے سوال کا وہ ہے حال کیا ہے اور کیسے پیدا ہوتا ہے تو حال حال کے کئی معنی ہیں مطلب حال انر کنڈیشن کو بھی کہتے ہیں حال سٹیٹ کو بھی کہتے ہیں اور حال جو ہے وہ کسی شیئے کے اصلی وصف کو حال کہتے ہیں جیسے پانی کا حال تری ہے آگ کا حال گرمی ہے تو اس سطح پر لے جا کر ہم حال کا لفظ استعمال کرتے ہیں خاص طور پر متصوفانہ ڈسکورس میں حال کا لفظ اس معنی میں استعمال ہوتا ہے کہ جیسے آگ کسی وقت بھی جب تک آگ ہے وہ حرارت سے اور پانی نمی سے خالی نہیں ہو سکتا اسی طرح اللہ کے بندے کو چاہیے کہ وہ تعلق باللہ کے کسی نہ کسی حال میں رہے اور اس سے کبھی خالی نہ ہونے پائے تو گویا اپنے ہونے کا ایک مستقل سبجیکٹ اور کانٹنٹ بنا لینا کسی چیز کو یہ ہے حال تو یہ تو ہو گیا نہ حال کیا ہے مطلب جو نہ احساس سے نکل سکے نہ خیال سے فراموش ہو سکے اور جس کے حوالے کے بغیر میں نہ کوئی سوچ سکوں نہ کسی چیز کو محسوس کر سکوں تو یہ حال ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی حضوری کا حال اپنی بندگی کے مسلسل experience اور realization میں رہنے کی قیفیت اب یہ کیسے پیدا ہوتا ہے انہوں کہ اس کی پیدائش میں کیا کسی صاحب حال کی صحبت بھی ضروری ہے تو میرا جواب ہے کہ ضروری ہے کیونکہ یہی وہ حال ہے جس کو میں پشلی گفتگو میں کہہ رہا تھا کہ یہ ایمان کو انٹیفائی کر دیتا ہے یعنی محض تصور نہیں رہنے دیتا تو اس میں یہ کہ جو صاحب حال کوئی مل جائے تو اس کی صحبت میں رہنے سے یہ منتقل ہوتا ہے اور یہ گویا یہ منتقلی اور ابلاغ کی ایک نہایت جنون اور نہایت ہی مؤثر صورت ہے جیسے حدیث شریف میں آیا کہ اللہ کا دوست وہ ہے جسے دیکھ کر تمہیں اللہ یاد آئے تو بس یہ اس پہ نص ہے کہ اہل حال کے ساتھ بیٹھنے والا حال سے محروم نہیں رہے گا باقی یہ سننے پڑھنے سمجھنے اس سے نہیں حاصل ہوتا یہ قلب کی سچائی اور نفس کی ایک کنسسٹنٹ رغبت سے اللہ کی طرف اس سے نصیب ہوتا ہے یہ سچی طلب کا اللہ کی طرف سے دیا ہوا حل ہے جن لوگوں کی طلب سچی ہوگی وہ صاحب حال صاحب حال بننے کی طلب نہیں یعنی اللہ کا مخلص و صادق بندہ بننے کی طلب اگر سچائی کے ساتھ ہے تو میں احوال بندگی کا کنٹینر بن ہی کے رہوں گا انشاءاللہ کیونکہ اللہ کو خوش کر دینے والی کوئی بھی طلب وہ پورے ہوئے بغیر نہیں رہتی بشرت یہ ہے کیونکہ اللہ دل کو بھی دیکھ رہا ہے تو وہ جانتا ہے کہ یہ طلب ایسے ہی گلڈ چھپانے کے لئے ہے یا سچائی کے ساتھ ہے تو اگر وہ دیکھ لے کہ یہ طلب سچی ہے تو وہ پورے ہوئے بغیر رہی ہی نہیں سکتی تو یہ ہو گیا اب اگلا حصہ ہو جائے گا جواب انشاءاللہ تو اچھا اس میں جو ہے میں ان سوالات میں دو ایک نکات ایسے ہیں کہ اگر اجازت ہوئی تو اگلا سیشن گفتگو کر رکھئے گا میں اس سے مدد لے کے کچھ اور باتیں بھی کروں گا وہ ہمارے نظام تعلیم وغیرہ کے بارے میں تو یہ بہت سمجھداری کے سوالات ہیں مثلا اللہ خوش رکھے اور اللہ سوال کروائے لیکن حالت جواب میں رکھے تو الہادی اقائد سے لڑنا کیوں ضروری ہے اگر ہمیں خدا کے ہونے پر اس یقین کو دلائل فراہم کرنے کی کوشش کرنا کیا ضروری ہے میرے خیال میں یہ مطلب اس مسئلے کو سوال نہیں بننا چاہیے تھا لیکن بارال الہادی اقائد سے لڑنا ان لوگوں کے لیے ضروری ہے جنہیں الہاد کی یلغار کا سامنا ہو الہاد اگر پھیل رہا ہے تو اس وقت تمام دینی تعلیم اور تمام دینی عمل کا روخ اس طرف ہونا چاہیے کہ اس کو رد کیا جائے اس سے اپنی حفاظت کی جائے تو یہ تو لڑنا بہت ہی ضروری ہے اگر سچویشن ایسی بن جائے باقی یہ کہ یہ لڑنے کا مکلف کیا ہر ایک ہے لڑنے میں آرہا ہے تو یہ ذمہ ذاری علمی طور پر علمہ کی ہے وہ ظاہر ہے کہ ہم لوگ نہیں کر سکتے اور دوسرے یہ کہ عام آدمی کے لیے ہے کہ بس اپنے مسلک پہ اپنے دین پہ اپنے ایمان پر قائم رہو چاہے مخالف یہ تمہیں تانہ دے کہ تم زدی بہت ہو تو زد عام آدمی کے لیے استقامت کے میں تمہیں بات نہیں سنتا لیکن عالم کے لیے ضروری ہے کہ وہ رد الہاد یعنی اپنے دین کی مدلل ترجمانی کی قابلیت رکھتا ہو اب عالم دین آئندہ چل کر علم دین کی سب سے بڑی پہچان یہی رہ جائے کہ ہمیں خدا کے وجود پر یقین ہے تو اس کو ثابت کر کیا ضروری کیونکہ یہ الہاد کے حوالے سے اٹھا ہے کہ ملحد مجھ سے پوچھتا ہے کہ اللہ ہے تو ثبوت لاؤ تو اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر مجھ سے پوچھا جائے گا اور انکار کرنے والے لوگ چیلنج یہ بلکل ٹھیک ہے کہ میں جو مانتا ہوں اللہ ہے تو اللہ ہے کہنے کے لئے دلائل گھڑوں خود اپنے آپ کو قائل کرنے کے لئے یہ ناقدری ہے یہ کمزور ایمان ہے تو مجھے اپنے اوپر ذہن سے اللہ کا ہونا نہیں ثابت کرنا اللہ کو مان لینے کے بعد تو وہ ٹھیک ہے لیکن یہ کہ مجھ سے پوچھا جا رہا ہے کہ اللہ ہے تو کہاں ہے ثبوت کیا ہے ضرورت کیا ہے وغیرہ وغیرہ تو اس میں جو ہے اگر اس میں میں جواب نہیں دے سکوں گا یعنی کوئی صاحب علم آدمی میں تو نہیں لیکن کوئی صاحب علم آدمی اگر اس کے آدمی